مچھلی کے پیٹ سے نکلا زندہ بچہ لوگ حیران ہو گئے یہ کب اور کہاں ہوا یہ جاننے کے لئے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں پیارے دوستوں یہ سعودی عرب کے ساحل پر ہوا ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کرتا تھا اس نے نہ شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی اور سہارہ تھا اس کے دن رات سمندر پر ہی گزرتے اور خود کو وہ سمندر کا بیٹا کہتا تھا یہ شخص اپنی کشتی پر سوار ہو کر کئی کئی مہینوں تک سمندر میں سفر کرتے رہتا کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کینگڑوں کا استعمال کیا کرتا تھا اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہ تھی اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے بھی ایک ہم سفر کی ضرورت ہے اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہ تھا لیکن جب بھی وہ واپس ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے کے لیے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے وہ ان کی باتوں کو ہسی مزاک میں ٹال دیتا اور پھر سے واپس آ کر کشتی میں سوار ہو جاتا اور سمدری سفر پر پھر سے نکل جاتا دوستوں ایک بار کی بات ہے جب وہ بازار سے مچھلیاں بیچ کر سمندر کی طرف واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہے وہ لڑکی دیکھنے میں بے حد حسین تھی مچھوارے نے اس سے پہلے اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی اس کا دل اس لڑکی پر آ گیا مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور اپنی کشتی پر لے گیا جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس لڑکی سے پوچھا اے لڑکی تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو لڑکی نے جواب دیا دراصل میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر ظلم کرتا ہے اور آج اس نے مجھ سے بدقاری کی کوشش کی تو میں اپنے گھر سے بھاگ نکلی ساحل پر سمندر پر یہاں پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی اور پھر یہاں آ کر گر کر بے ہوش ہو گئی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے رہیں لڑکی نے آگے بولا میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی گھر ہے نہ ٹھکانہ ہے پیارے دوستوں مچھوارہ جو پہلے سے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فیدہ ہو چکا تھا اس نے اس نوجوان لڑکی سے نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا لڑکی بھی رضا مند ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اسے سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگہ کرتے ہوئے کہا میری کہانی بھی تمہارے جیسی ہی ہے میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے بھی چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم ہی دیکھے ہیں اگر تم مجھ سے نے کہا کرو تو تمہیں کرشتی پر ہی اپنی زندگی گزارنی ہوگی سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہماری خوراک ہوں گی میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے وہ خوبصورت لڑکی یہ سن کر پہلے تو حیران ہوئی مگر پھر اس نے مچھوارے کی بات مان لی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا اب وہ دونوں میہ بیوی کی حیثیت کے ساتھ رہنے لگے اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی اور مچھوارے کی شرط کے مطابق اس نے اسے کچھ بھی نہ بتایا جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا جس پر وہ اپنی بیوی سے لڑنے جھگڑنے لگا مگر اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا اور نو مہینے کے بعد اس لڑکی نے خوبصورت سی بچی کو جن بھی دے دیا مچھوارہ اپنی چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ وہ بلکل اپنی ماں کی طرح ہی بہت زیادہ خوبصورت تھی چوڑا ماتھا نیلی آنکھیں اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گئی لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارہ اس لڑکی کی پرورش کرنے سے آ رہی تھا اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بچی کو سمندر میں پھینک دیا کی وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غصہ ہوئی اس نے مچھوارے سے بات کرنا بند کر دیا وہ ہر دم گمسم رہنے لگی اور اللہ سے التضا کر دی کہ آئے اللہ میری بچی کی حفاظت رکھ پیارے دوستوں دوسری طرف مچھوارے کے جال میں مچھلی آنا بند ہو گئی وہ سارا سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا مگر کوئی بھی مچھلی اس کے جال میں نہ آتی مچھوارہ اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس کی زندگی مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی مچھلیوں کا بغیر چار دن کا عرصہ بیٹ گیا فاکھوں کی وجہ سے مچھوارہ اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو چکی تھی مچھوارے نے تمام حمد جمع کی اور اللہ کا نام لے کر ایک جال سمندر میں پھر سے پھینکا اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں ہنس گئی وہ بہت خوش ہوا مگر اس کی بیوی گمسم بیٹھی تھی اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی پینے کا بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں خینچا کہ جلدی سے اس کو پھاڑ کر دیکھا جائے تاکہ گوشت بنایا جا سکے لیکن جیسے ہی پیارے دوستوں اس نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے تو وہی بچی نکلی جسے اس مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے پہچان لیا کدرت کا موجزہ دیکھیں کہ وہ بچی ابھی تک زندہ تھی مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا اور رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ مجھ سے بھول ہو گئی ہے تو ہی سب کا پالنے والا ہے تو ہر جاندار کو رزق تینے والا ہے تو نے ہی میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی پرورش میں کروں گا یا اللہ میری مدد فرما مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکال کر اس کی بیوی بھی بہت خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدائے شکر ادا کیا سبحان اللہ دوستوں بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا اور یہ قوم کی آزمائش تھی لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو پشے پستے ڈال دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بندر اور خنجیر بنا دیا یہ آزمائش اور یہ حکم اس قوم کے ساتھ خاص تھی امت محمدیہ کے لیے یہ حکم نہیں اور اسلام کی باجی حکم آنے کے بعد پہلی امتوں اور ان کے احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا اس کا ہماری شریعت میں التجا نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منع کیا گیا ہے اور ہفتے والے دن بنا کسی تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے اور اگر کوئی شخص اس دن مچھلی کھانا بہتر نہیں سمجھتا یا کراہت میں سوچ کرتا ہے تو اس کا طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چانل کو سبسکرائب کر لیں ہم ملیں گے بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو میں اللہ حافظ